السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجتماعی دعا وغارہ کرتے ہیں کیا یہ سنت ثابت ہے نہیں یہ چیز سنت سے بالکل بھی ثابت نہیں نہ تو ہمیں یہ چیز صحابہ سے ملتی ہے نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھی ملتی ہے کہ ہر فرض کے نماز کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اچھا یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ کیا ہے لیکن کسی کسی خاص موقع پر جہاں پہ کسی خاص ضرورت ہو یہاں پہ کوئی خاص گیدرنگ ہو یا اس جگہ پہ لیکن یہ چیز کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی سنت سے یہ بالکل بھی چیز ثابت نہیں ہے کہ جو بھی صحابہ تھے وہ نماز پڑھاتے تھے ایزا امام اور کسی فرض کے نماز کو اجتماعی ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعا کرتے ہیں اچھا اور ہماری کنٹریز میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھے کہ عربی تو کسی کو آتی نہیں ہے اور جو امام صاحب جو ہیں کہ استغاللہ اللہ تعالیٰ ماہ کرے اگر کوئی امام صاحب گھر کوئی عربیق میں کھا لیے ہیں بھی دینے کچھ بھی کر رہے ہیں پتہ چلے کہ جتنے بھی وہ غیر نون عربیق سپیکنگ ہے وہ صرف آمین کہتے جا رہے ہیں یہ تو یہ بھی ہو سکتے کوئی عربیق میں یہ کہہ رہا ہے کہ سب کا بیڑا گھر کو سب ہی کہ کوشہ ہو اب پتہ چلے کہ جتنے بلائنڈلی آمین 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 کہہ رہے ہیں سب یہی جو آمین کہنے والے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور ساری جو گیترنگ بارے ہیں اجتماع میں اس کو آمین آمین بس کہتے رہتے ہیں بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے نماز پڑھیں امام صاحب اپنے نماز قتم کریں اور سب اپنے اپنے انہوں پر آدھی دعا کریں جو بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ حاجد ہوتی ہیں وہ مانگیں اور قرآن کی کچھ دعا ہیں وہ اب کچھ نیچرلی سب کو الحمدللہ یاد ہوں گی کہ اس پر آمین کہا سکتے ہیں لیکن یہ جو اجتماعی دعا کا ایک طریقہ کار ہے انڈیا پاکستان وغارہ میں کہ ہر قرض نماز کے بعد امام صاحب پبلک کی طرف مو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تصویح کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا کسی صحابہ نے ایسا کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ